بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل صد اریجنل پر خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دیروں دیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں تو چلیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو امران سیریز بلیک ہاؤنز چھٹی کسٹ مجھے یقین ہے کہ میں نے دو افراد کو دیکھا ہے جو جٹانوں کے پیچھے سے نکلے تھے لیکن پھر وہاں کوئی حرکت نظر نہیں آئی ایک آواز امران کے کانوں میں پڑی اور امران نے قدم آہستہ کر لیے تمہیں وہم ہوا ہے ناجو اور پھر اس طرف کون آئے گا ادھر کسی کے آنے کا کوئی تعلق نہیں ہے جو کوئی بھی آئے گا راستے کی طرف سے ہی آئے گا ایک اور آواز سنائی دی اور امران رنگتا ہو جو آگے بڑھا تھا ایک چٹان کی اوٹ میں رکھ کر اس نے سر باہر نکالا اور اس کے ساتھ اس کے لبوں پر مسکراہر سے تیر کی اس نے بڑی سی چٹان کی اوٹ میں دو فوجیوں کے بیٹھے ہوئے دیکھا جو تھرمس میں سے چائے نکال کر اسے پینے اور باتے کرنے میں مطروف تھے ان کی مشین کرنے ان کے ساتھ پڑی ہوئی تھی اور ان کی پشت امران کی طرف تھی امران نے اپنی پشت پر لدے ہوئے تھیلے میں سے ہارڈ ڈال کر سائلنسر لگا ریولور نکالا اور پھر اس کا رخ ان میں سے ایک کی طرف کر کے اس نے ٹرائگر دبا دیا کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی گولی ٹھیک ایک فوجی کی گردن کو چھیتتی ہوئی نکل گی اور وہ بغیر کوئی آواز نکالے دھڑم سے پہلو کے بال اس طرح گرا جیسے بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کر گرا ہو کک کک کیا ہوا تمہیں دوسرے نے حیران ہو کر پوچھا اور دوسرے لمحے امران بجلی کیسی تیزی سے دوڑتا ہوا ان کے سر پر پہنچ گیا امران نے ڈیوالور کا دستہ پوری قوت سے اس کے سر پر مارا اور وہ ہلکی سی چیح مارتا ہوا نیچے گرا اور اس نے نیچے کر کر اتنے کی کوشش ہی کی تھی کہ امران کی لانچ چلی اور اس پر دڑام سے وہ نیچے گر کر ساکت ہو گیا امران نے چٹان کی اور سے اپنے ساتھیوں کو چیک کرنا شروع کیا اور کچھ دیر بعد اس نے تنویر کی ایک جلگ دیکھ لی امران نے مڑ کر جلدی سے اس فوجی کی یونیفارم اتانے شروع کر دی اس نے جان بوچ کا دوسرے فوجی کو ہلاک کیا تھا کیونکہ اس کا قدو کامت امران سے ہی اکثر مختلف تھا جبکہ اس فوجی کا قدو کامت تقریباً اس سے ملتا جلتا تھا لیکن جسامت میں وہ اس سے ذرا فربا تھا اس لئے امران کو یقین تھا کہ اس کے جسم پر موجود جس سیاہ لباس کے اوپر یونیفارم بلکل فٹ آ جائے گی اور پھر ہوا بھی ایسے ہی یونیفارم اس کے جسم پر واقعی اب فٹ نظر آ رہی تھی امران نے ٹوپی اٹھائی اس سے سار پر پہن کر جلدی سے یونیفارم کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی اور جیب میں موجود ایک کارڈ نکل آیا جس پر اس سپاہی کا نام نمبر اور دوسرے ضروری کوائف ترچ تھے کارڈ کے مطابق اس کا نام داس تھا امران نے کلائی پر بندی ہوئی گھڑی کا بٹن اور سوئیوں کو محسوس ہنسوں پر ایڈجسٹ کر کے اس نے بٹن کو تھوڑا سا دبایا تو ڈائل پر چھے کا ہنسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگ گیا ہیلو ہیلو امران کارلنگ تنویر امران نے گھڑی کو موں سے لگاتے ہوئے کہا یس تنویر اٹینڈنگ یو اوور چند لمحوں بعد ہی تنویر کی آواز سنائی تھی کیا پوزیشن ہے چوکی کی اوور امران نے پوچھا چوکی پر دو جی پیوں سترہ اٹھارہ کے قریب فوجی نظر آ رہے ہیں دو بڑے بڑے پختہ کمرے ہیں اوور تنویر نے جواب دیا نومانی کہاں ہیں اوور امران نے پوچھا میرے ساتھ ہے اوور تنویر نے جواب دیا تم دونوں وہی رکھو تھوڑی دیر بعد میں یونی فارم پہنے تمہارے بائیں صرف دو سو میٹر کی بلندی سے نیچے اتروں گا نشانی کی طور پر میں گان کو نالی سے پکڑے رکھوں گا میرا نام داس ہے میں تم دونوں کو گان پوائنٹ پر چوکی کی طرف لے جاؤں گا اور پھر جیسے میں فائر کا لفظ کہوں تم دونوں نے وہاں موجود ہر شخص پر فائر کھول دینا ہے سوائے بڑے افسر کے اس سے میں زندہ پکڑنا چاہتا ہوں سمجھ گئی ہونا اوور امران نے کہا ہاں سمجھ کیا ہوں اوور دوسری طرف سے تنویر نے جواب دیا اور امران نے اوور اینڈ آل کہہ کر وٹن دبا کر ٹرانس میٹر آف کیا اور پھر جھک کر اس نے زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے فوجی کا نام اور مو دونوں ہاتھوں سے باندھ کر دیا چان لمحوں بعد اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو امران نے اس کی مشین گان اٹھا کر اس کی نال اس کے سینے پر رکھ دی ہاں بردار حرکت مات کرو ورنہ چھلنے کر دوں گا امران نے اس کی ہوش میں آتے ہی سرد لہچے میں کہا کک کون ہو تم تم تو داس کے لہچے میں حیرت تھی میں نے تمہاری یونیفارم آردی طور پر لی ہے لیکن اگر تم نے مجھ سے تعاون نہ کیا تو میں تمہیں گولی مار کر یہیں ہاتم کر سکتا ہوں ورنہ تھوڑی دیر بعد تمہیں یہ یونیفارم واپس مل جائے گی اور تم زندہ بھی رہو بولو کیا کہتے ہو امران کا لہچہ بے ہاتھ سرج تھا کک کک کیسا تعاون میں سمجھا نہیں داس نے حیران ہو کر کہا تمہارا نام داس ہے نا امران نے کہا ہاں میرا نام داس ہے اس نے جواب دیا اور تمہارے ساتھی کا نام ناجو تھا میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے امران نے کہا اور داس کا چہرہ یک لخز زر پاڑ گیا ہاں اس کا نام ناجو تھا داس نے ہونٹو پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا اس چوکی کا کیا نام اور نمبر ہے اور یہاں کے انچارچ کون ہے امران نے پوچھا بمیر چوکی نمبر 301 انچارچ کا نام کیپٹن شرما ہے تھرڈ بٹالین سے ہمارا تعلق ہے داس نے جواب دیتے ہوئے کہا بلیک ہاؤنز کے بارے میں جانتے ہو امران نے کہا سنا ہے لیکن جانتا نہیں ہوں داس نے جواب دیتے ہوئے کہا چلو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ امران نے مشین گان ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا اور داس تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ اٹھتے ہوئے بجلی کیسی تیزی سے گھما اور اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں امران پر چھلانگ لگا دی لیکن امران دیزی سے ایک طرف ہٹا اور پھر جیسے ہی دانس حملے کے زور کے وجہ سے دوڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا امران نے جیو سے سائلنسر لگا ریولور نکالا اور اس سے پہلے کہ داس رکھ کر مرتا تھک کے آواز کے ساتھ ہی گولی سی کوپڑی میں سراخ کرتی چلی گئی اور وہ گوم کر پہلو کے بل گرہ اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا کوپڑی میں گولی لگنے کی وجہ سے اس کے موں سے بس ہلکی سی چیز نکل سکی تھی تم نے ہوتا اپنی موت کا سامان کر لیا ہے داس ورنہ میں تو تمہیں اس بے بسی کے عالم میں گولی مارتے ہوئے ہستچا رہا تھا میرا حیال تھا کہ تمہیں باندھ کر یہاں سے چلا جاتا امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے دوسرے فوجی کی مشین گان اٹھا کر اسے کاندے سے لٹکایا اور اپنی والی مشین گان کو نال سے پکڑ کر انچی چٹان کی ٹو اوٹ سے نکلا اور تیری سے اس طرف کو بڑھنے لگا جدر تنویر اور اس کے ساتھ ہی موجود تھے ادھر آ جاؤ امران ادھر نیچے ایک سائر سے تنویر کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی تنویر ایک چٹان کی اوٹ لے کر ذرا کھڑا ہو گیا امران اس کی طرف بڑھ گیا چند لمحوں بعد اس نے ذرا فاصلے پر موجود نومانی بھی اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا نومانی میرے والا تھیلہ تمہارے پاس ہے اس میں سے میک اپ باکس نکالو اب میں نے سکیم بدل دی ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کیا یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہی فائر کھول دیں اس لئے اب میں اکیلہ سامنے جاؤں گا جبکہ تم دونوں میرے پیچھے چھپ کر آوگے پھر جیسے ہی میری طرف سے فائر کی آواز سنائی دے تم نے بھی فائر کھول دینا ہے لیکن بس یہ حیال رکھنا کہ کہیں مجھے بھی ان کی حساب میں ڈال کر فائر نہ کر دینا عمران نے کہا تمہیں تو سب سے پہلے گولی ماروں گا تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا سوچ لو شہید زندہ ہوتا ہے اس لئے مجھے مار کر بھی تمہیں میدان صاف نہیں ملے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر بے احتیار ہنس پڑا وہ عمران کی گہری بات کو سمجھ گیا تھا یہ لیچے میک اپ باکس نومانی نے تھیلے میں سے ایک چھوٹا مگر جدید میک اپ باکس نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور عمران نے میک اپ باکس کھولا اور اپنے چہرے پر میک اپ کرنا شروع کر دیا باکس میں آئینہ نصب تھا اس لئے اسے میک اپ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی اور دس من بعد اس کا چہرہ بدل جکا تھا اور عمران نے مطمئن ہو کر باکس پان کر کے واپس نومانی کو دیا اور ساتھ ہی مشین گن بھی محتاط رہنا ہو سکتا ہے ادھر ادھر بلندی پر اور بھی فوجی ہوں پہلے بھی تم بال بال بچے ہو ورنہ میں تو شہید رکیب کہتا تم اصل شہید بن چکی ہوتے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے میں مزید محتاط رہوں گا تنویر نے کہا اور عمران ہاتھ میں مشین گن پکڑے تیزی سے چٹان کی اوٹ سے نکلا اور پھر چوکی کی طرف اترتا چلا گیا جو کافی نیچے گہرائی میں نظر آ رہی تھی چوکی پر موجود فوجیوں نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر وہ دوبارہ گفتگو میں مصروف ہو گئے اسی لمحے کمرے سے ایک مضبوط جسم کا نوجوان باہر آئے اس کے کندے پر کیپٹن کے سٹار موجود تھے وہ حیرت سے عمران کو اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا تم جوٹی چھوڑ کر اس طرح کیوں بھاگے چلے آ رہے ہو داس کیپٹن نے سخت لہجے میں پوچھا کیپٹن ادھر میں نے ایک کھائی میں لاش پڑی ہوئی دیکھی ہے جو آدھی سے زیادہ نچی ہوئی ہے شاید درندوں نے اسے کھایا ہے آئیے میرے ساتھ عمران نے قریب جا کر داس کے لہجے میں اس طرح ہامتے ہوئے کہا جیسے وہ تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے ہام رہا ہو لاش کیا کہہ رہے ہو کہاں ہے لاش کیپٹن نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا اور اس کی آواز سنتے ہی ادھگر موجود فوجی بھی چونک پڑے میں دکھاتا ہوں عمران نے تیزی سے مڑتے ہوئے کہا اور کیپٹن بھی اس کے پیچھے مڑ گیا اور اس کے ساتھ ہی باقی سپاہی بھی تیزی سے ان کی پیچھے آنے لگے عمران کی رفتار کافی تیز تھی اس لئے وہ کافی آگے نکل گیا اور پھر ہی وہ یک لخت ایک چٹان کی اوٹ میں ہوا اور دوسرے لمحے اس نے مشین گن کا فائر کھول دیا ریٹ ٹریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی موحول ان کی جیہوں سے گینج اٹھا عمران کے فائر کھولتے ہی پیچھے سے تنویر اور نمانی نے بھی فائر کھول دیا اور جان ہی لمحوں میں وہاں لاشیں ہی لاشیں نہ ترانے لگیں عمران نے جان پوچھ کر کیپٹن کو گولی مانے سے گریز کیا تو کیپٹن نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہی تیزی سے ایک پتھر کی اوٹ لے لی تھی دوسرے فوجیوں نے بھی دوڑ کر اوٹ لینے کی کوشش کی تھی لیکن اکبی طرف سے ہونے والے فائر نے انہیں موت کے موں میں پہنچا دیا تھا کیپٹن شرمہ تم اپنی گان پھینک کر ہاتھ اٹھا لو تم اس وقت مشین گنوں کی ذات میں ہو عمران نے چیز کر کہا اور دوسرے لمحے کیپٹن شرمہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے تیزی سے اپنا ایوالور ایک طرف پھینک دیا تو دونوں ہاتھ سر پر رکھ لئے تھے چونکہ وہ فوجی تھا اس لیے اس کی تربیت ہی اس انداز میں کی گئی تھی کہ جب مواقع حتم ہو جائیں تو فوجی کو اپنی جان بجا کر قیدی بن جانا چاہیے اس طرح مزید مواقع مل سکتے ہیں ورنہ مرنے کی صورت میں ظاہر ہے مزید کسی موقع کو کوئی تصور نہیں تھا اس لیے کیپٹن شرمہ نے بھی اصول کی ذات ہاتھ اٹھا دیئے تھے واپس چوکی کی طرف چلو عمران نے اوٹ میں سے ہی کہا اور کیپٹن شرمہ اسی طرح سر پر ہاتھ رکھے واپس مڑا اور نیچے چوکی کی طرف جانے لگا عمران بھی اب اوٹ سے نکلا اور مشین گن جو ہاتھ میں پکڑے اس کی بیچی چلتا ہو چوکی کی طرف جانے لگا اسی لمحے چوکی کی طرف سے فائرنگ کی تیز آوازیں سنائی دی اور عمران چونگ پڑا مگر یہ آوازیں چند لمحوں میں ہی ہتم ہو گئیں آج ہو چوکی حالی ہے نیچے سے نومانی کی آواز سنائی دی اور عمران مسکراتا ہوا کیپٹن شرمہ کو لیے چوکی میں پہنچ گیا وہاں ایک اوٹ میں دو سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی عمران کی کہنے پر تنویر نے کیپٹن شرمہ کی دونوں ہاتھ اکب میں بان دیے تم آپ جا کر باقی ساتھیوں کو لے آو عمران نے نومانی کا نام لیے بغیر کہا اور نومانی سار ہلاتا ہوا تیزے سے کمرے سے باہر نکل گیا میں باہر کا حیال رکھتا ہوں تنویر نے آسود کہا اور وہ بھی باہر نکل گیا کیپٹن شرمہ کی ہاتھ اس کے اکب میں باننے کے بعد اسے کرسی پر بٹھا دیا گیا تھا اس کا چہرہ ستہ ہوا تھا اور آنکھوں میں شدید اولین کے تاثرات تھے تم کون ہو حریت پسند تو نہیں لگتے کیپٹن شرمہ نے باہر جاتے ہی عمران سے محاطف ہو کر کہا میرا نام داس ہے کیپٹن عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے واقعی شاندار میک اپ کیا ہے کہ میں اتنے قریب سے بھی نہ پہچان سکا اور اب بھی تمہارے ساتھیوں اور تمہاری اس کاروائی کی وجہ سے میں نے پہچانا ہے کہ تم داس نہیں ہو سکتے لیکن تمہارا میک اپ کا انداز تمہاری فائلنگ کا انداز اور تمہارے ساتھیوں کے چہرے یہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ تم باہرہار حریت پسند نہیں ہو پھر تم کون ہو اور تم نے اس قدر قتل و غارت کا مظاہرہ کیوں کیا ہے کیپٹن شرمہ نے کہا اور عمران مسکرات دیا اس کا مطلب ہے کہ تم ہاسے ذہین نوجوان ہو اور میں ذہانت کی قدر کرتا ہوں اور یہ بھی سن لو کہ میں نے تمہیں جان بوچھ کر گولی نہیں ماری اور زندہ رہنے کا موقع دیا ہے ورنہ ظاہر ہے پہلی گولی تمہارے سینے پر ہی پڑتی مجھے تم سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ بلیک ہاؤنڈ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اگر تم بتا دوگے تو ہم یہاں سے تمہاری جیپیں لے کر چلے جائیں گے تم بعد میں اپنے ہاتھ چھڑوا کر اپنی زندگی بچا سکتے ہو ورنہ دوسری صورت میں ہم ہودی سے تلاش کر لیں گے اور یہاں موجود لاشوں میں تمہاری لاش کبھی اضافہ ہو جائے گا امران نے سرد لہجے میں کہا تمہیں بلیک ہاؤنڈ سے کیا دشمی ہیں کیپٹن شرما نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا وہ اس ماحول میں جس انداز میں باتیں کر رہا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حادث مضبوط اصاب کا مالک ہے تم نے کیسے سمجھ لیا کہ مجھے ان سے دشمی ہے امران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے کیپٹن شرما کے سوال پر حیرت ہو رہی اور اس کے انداز کا رد عمر کیپٹن شرما پر بلکل اسی کی توقع کے این مطابق ہوا تھا کیا؟ کیا مطلب؟ تم ان کے دشمن نہیں ہو؟ پھر پتہ پوچھنا یہ قتل و غارت یہ سب کچھ کیپٹن شرما نے حیرت بری لہجے میں کہا اور امران مسکرہ دیا تم صرف عام سے فوجی ہو کیپٹن شرما تمہیں ان گہری باتوں کا عرم نہیں ہو سکتا باہرحال میں تمہیں محتسر طور پر بتا دیتا ہوں میرے سیکشن کا تعلق بھی بلیک ہاؤنس کی طرح کافرستان کی ایک اور تنظیم آل رائر سے ہیں کچھ لوگ بلیک ہاؤنس کے حلاف ففیہ کام کر رہے ہیں انہیں سامنے لانے کے لیے ہمیں یہ لائے عمل احتیار کرنا پڑا ہے اب وہ ہمیں بلیک ہاؤنس کا دشمن تصور کریں گے اور پھر ہمارے ساتھ مل جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا اتنا تو تم باہرحال سمجھ ہی سکتے ہو امران نے جواب دیا سوری مجھے تمہاری اس پاس سے ہرگز اتفاق نہیں ہے کوئی حکومت صرف چاند لوگوں کو سامنے لانے کے لیے اپنے فوجی نہیں مروا سکتی تم غلط بیانی کر رہے ہو کیپٹن شرما نے مو بھناتے ہوئے کہا اور امران بے احتیار ہنس پڑا جہاں پورا ملک داؤں پر لگ سے کیپٹن شرما وہاں چاند قربانیاں دینے ہی پڑتی ہیں اور پھر فوجی ملک کی مفاد کے لیے قربانی دینے کے لیے ہی تیار کی جاتے ہیں باہرحال تم اب میرے سوال کا جواب دو اب تک بہت باتیں ہو چکی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ کافرستان کا ایک افسر بات جائے امران نے کہا سوری مسٹر مجھے ہی کیا شاید ہماری کمانڈر ان چیف کو بھی اس بلیک ہاؤنس کے ہیڈ کوارٹر کا علم نہ ہوگا ہم نے بھی صرف ان کا نام سنا ہوا ہے کیپٹن شرما نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اوکے تمہاری مرضی اب میں کیا کر سکتا ہوں امران نے اتمنان سے مشین گن ایک طرف رکھی اور جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس نے اس کی نال کیپٹن شرما کی گردن پر رکھ دی میں درست کہہ رہا ہوں تم یقین کرو میں درست کہہ رہا ہوں کیپٹن شرما نے اس پر گھبرائے ہوئے اور بے چین سے لہچے میں کہا صرف تین تک گنوں گا امران کا لہچہ یک لغ سرد ہو گیا ایک دو امران نے گنتی شروع کر دی رک جاؤ رک جاؤ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ بتا دیتا ہوں کیپٹن شرما نے ہوپ پری چیہتی ہوئی آواز میں کہا بولتے جاؤ ورنہ میں تین کہہ دوں گا اور اس کے ساتھ ہی امران نے ہشک لہجے میں کہا میں نے صرف اتنا سنا ہے کہ بلیک ہاؤنز کا ہیڈ کوارٹر رہوالی میں ہے اور اس کا سربراہ کوئی مینن نام کا آدمی ہے اور بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم کیپٹن شرما نے کہا رہوالی میں کس جگہ رخ ولی تو بہت بڑا شہر ہے امران نے پوچھا وہ خفیہ گروپ ہے ظاہر ہے خفیہ ہی اڈہ ہوگا اب وہاں بورڈ لگا کر تو بیٹھنے سے رہے کیپٹن شرما نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا اور امران مسکرا دیا اوکے تمہاری جلال بتا رہی ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو اس لیے آپ صرف اتنا بتا دو کہ تمہیں اگر یہاں ایمرجنسی ہیلیکاپٹر کی ضرورت پڑے تو تم کون سے اڈے سے منگوا ہوگے امران نے پوچھا 331 اڈے سے ٹرانس میٹر کال پر وہ فوراں پہن جائے گا کیپٹن شرما نے کہا فریکوینسی بتاؤ میں تمہاری بات کراتا ہوں امران نے ایک طرف ہٹ کر مشین پسٹل جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور کیپٹن شرما کی آنکھوں میں یک لہ چمک سے ابر آئی اور امران اس چمک کو دیکھ کر دیرے سے مسکرا دیا وہ سمجھتا تھا کہ کیپٹن شرما کی آنکھوں میں یہ چمک کیوں ابری ہے کیپٹن شرما فوجی انداز میں سوچ رہا تھا کہ محسوس کوٹ کے ساتھ وہ اڈے کو یہاں کے بارے میں حطرے کا لفظ پہنچا دے گا اس طرح سے فوری امداد مل سکتی ہے میں بتاتا ہوں تم میری بات کراؤ میں بھی ہیلیکیپٹر منگوا لوں گا کیپٹن شرما نے بے چین سے لہچے میں کہا اور امران نے مرکر ایک علماری میں رکھا ہوا ٹرانس میٹر اٹھائے اور اسے ایک میز پر رکھ دیا کیپٹن شرما نے فریکوینسی بتائی تو امران نے اس پر فریکوینسی اجزت کرنی شروع کر دی کوڈ کیا تیہ ہے مجھے پہلے بتا دو تاکہ میں چیک کر سکوں کہ تم کوئی غلط بات تو نہ کرو گے امران نے کہا اور کیپٹن شرما نے جلدی سے کوڈ بتا دیئے ظاہر ہے وہ تو دل سے چاہتا تھا کہ امران اس کی بات اڈے سے کرا دے اور امران نے مسکراتے ہوئے ایک طرف موجود ایک کپڑا اٹھائے اور پھر اس نے کیپٹن شرما کے جبرے پینچ اور کپڑا اس کے موں میں ڈھونس دیا کیپٹن شرما کے چہرے اور آنکھوں میں شدید حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے شاید اسے امران کی اس خلافیت وقت کو حرکت پر حیرت ہو رہی تھی امران نے ٹرانس میٹر آن کے اور کیپٹن شرما کی آواز میں کال دینا شروع کر دی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا جزاک اللہ